بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر وہ کسی طرح سے ریگلر کلاسی سکول کے اندر نہ لے سکیں تو وہ آسانی کے ساتھ ان ویڈیوز کو دیکھ کے گھر پہ اپنی سٹڈی کو مینج کر سکیں تو اس سٹڈے کی دوسری جو یہ ویڈیو ہے اور اس میں چیپٹر نمبر ون جو کلاس سکس کا ہے اس کی ایک ویڈیو ہم نے بنائی اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کی دوسری ویڈیو کی طرف اور اس میں سیل اور اس کی جو بنیادی چیزیں سیل آرگنلز کے حوالے سے ہم نے پہلی ویڈیو میں پڑھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ ہے یونی سیلولر اینڈ ملٹی سیلولر آرگنزمز یک خلوی اور کسیر خلوی جاندار یعنی ایک سیل پر مشتمل ایک سیل پر مشتمل اور زیادہ سیل پر مشتمل جاندار یونی سیلولر ایک سیل پر مشتمل یک خلوی ملٹی سیلولر زیادہ سیل پر مشتمل کسیر خلوی جاندار کچھ جاندار ایک سیل سے بنے ہوتے ہیں اور کچھ کئی سیل سے بنے ہوتے ہیں وہ جاندار جو ایک سیل سے بنے ہوتے ہیں ان کو یونی سیلولر آرگنزم یا یک خلوی جاندار کہا جاتا ہے بیکٹیریا، کلی میڈوموناز، امیبا اور پیرامیشیم اور یونی سیلولر آرگنزم تو یہ ایک سیل پر مشتمل یا یک خلوی جانداروں کی مثالیں بیکٹیریا، کلی میڈوموناز، امیبا اور پیرامیشیم اور یہ جو ون پنٹ وائ فائی فگر ہے اس میں کلی میڈوموناز یہ ایک جاندار ہے اور ایک سیل پر مشتمل ہے اور یہ امیبا ہے یہ بھی ایک سیل پر مشتمل ہے یہ دو جاندار پیرامیشیم کی ہے یہاں پہ انہوں نے تصویر نہیں دی زندہ جاندار جو ایک سے زیادہ سیل پر مشتمل ہوتے ہیں ان کو ملٹی سیللر آرگنزمز یا کثیر حلوی جاندار کہا جاتا ہے وہ پودے اور جانور جو ہمیں اردگرد نظر آتے ہیں جن میں انسان بھی شامل ہے اور ملٹی سیللر آرگنزمز ان کو کثیر حلوی جاندار کہا جاتا ہے تو فگر میں یہ کلی میڈوموناز اور امیبا یہ ایک سیل پر مشتمل ہیں یونی سیللر ہیں یک خلوی ہیں اور بوائے بٹر فلائی اور پلانٹ جو ہمیں سامنے دیکھنے میں نظر آتے ہیں یہ جو یک خلوی ہیں یا یونی سیللر ہیں یہ نظر نہیں آتے ان کو دیکھنے کے لیے مایکروسکوپ کی ضرورت ہے اور جو کثیر حلوی ہیں جیسے کہ بوائے بٹر فلائی پلانٹ ان کو ملٹی سیللر آرگنزمز کہا جاتا ہے آگے ایک ایکٹیویٹی بتائی گئی ہے اپنے سائنس ٹیچر کی نگرانی میں جو ہڑ ہوتا ہے جس میں گدلہ پانی بارش کا کھڑا پانی اور اس کے اندر کائی وغیرہ جمعی ہوتی ہے اس میں سے ایک کترہ لیں اور گلاس کی سلائیڈ کے اوپر رکھیں ابزرویٹ انڈر ہے مایکروسکوپ اب اس کو مایکروسکوپ کے نیچے اس کا مشاہدہ کریں آپ کو بہت سارے ایک سیل پر مشتمل جانور اور پودے نظر آئیں گے درائنڈ لیبل دی ڈائیگرام آف امیبا اینڈ کلی میڈوموناز کلی میڈوموناز اور امیبا کی ڈائیگرامز بنائیں اور ان کو لیبل کریں تو یہ سیلز کا تو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا اب آگے ہے سیلز فارم ٹیشوز یہ جو سیلز ہوتا ہے خلیئے ہوتا ہیں یہ ٹیشو بناتے ہیں ان ملٹی سیلور ارگنزمز سیلز ورکن گروپس کثیر خلوی جانداروں میں سیلز جو ہوتے ہیں یہ گروپس کی شکل میں کام کرتے ہیں اگرپ آف سیلز پرفارمنگ سین فانکشن سیلز کا ایک گروپ جو ایک ہی کام سار انجام دیتا ہے اس کو ٹیشو کہتے ہیں پلانٹس انڈ اینیملز خیاب ڈیفرنٹ ٹیشوز ان دیر باڈیز پودوں اور جانروں میں ان کے جسموں کے اندر مختلف قسم کے ٹیشوز پائے جاتے ہیں سم پلانٹ ٹیشوز اب ہم ایکزیمپلز بڑھیں گے کہ اینیملز ٹیشوز اور پلانٹ ٹیشوز کیا ہوتے ہیں سم پلانٹ ٹیشوز فالوئنگ آر سم پلانٹ ٹیشوز درجے زہل یعنی نیچے جو دیے جا رہے ہیں یہ کچھ پلانٹ ٹیشوز ہیں ان میں ہے اپی ڈرمل ٹیشو اپی ڈرمل ٹیشو کورزی روٹس سٹیم اینڈ لیوز آف اپلانٹ جو اپی ڈرمل ٹیشو ہوتا ہے یہ کور کرتا ہے جڑوں کو ٹہنیوں کو یا تنے کو اور پودے کے پتوں کو ان کے جو باہر کی جلد ہوتی ہے اس کو بنانے میں کام آتا ہے اور یہ اس کی ڈائیگرام ہے کہ اس میں یہ اپی ڈرمل ٹیشو ہے یہ زائلم ٹیشو ہے پودے کے تنے کے اندر اور یہ فلوئنگ ٹیشوز ہیں تین قسم کے ٹیشوز تو اس میں ہمیں اپی ڈرمل ٹیشوز جو بتایا نا یہ جس سے پودے کی باہر وانی بارک بنتی ہے چھال بنتی ہے یہ وہ اپی ڈرمل ٹیشو ہے آگے آگے زائلم تشیوز زائلم تشیوز کنڈکٹ وارٹر اینڈ ڈیزولڈ سارٹس فرام روٹس ٹو لیوز زائلم تشیوز کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ لے جاتے ہیں پانی کو اور خالشدہ نمکیات کو جڑوں سے پتوں تک تو جب پانی پودے کو لگتا ہے یا زمین سے اپنی جڑوں سے پودہ پانی کو کھینچتا ہے تو اس کے بعد یہ پتوں سے نیچے جڑوں سے جو اس کے روٹ ہیر ہوتا ہے اس کے اوپر جڑوں کے ان میں سے یہ خالشدہ نمکیات زمین میں سے پانی کے ساتھ مکس ہوکے اوپر آتے ہیں اور پھر یہ اوپر ٹرانسپورٹ کیا جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں زائلم تشیوز آگے آگے فلویم تشیوز فلویم تشیوز کیریز پریپیرڈ فوڈ فرام لیوز ٹو ادھر پارٹس اپرانٹس تو پتوں کے اندر فوٹو سنتیسز کا عمل ہوتا ہے جس میں کلورو فل اور سورج کی روشنے کی موجود مردگی میں اور کاربنڈ ایکسائیڈ اور آکسیجن کاربنڈ ایکسائیڈ کی مدد سے پودے جو ہیں وہ گلوکوز بناتے ہیں اور ساتھ کاربنڈ آکسیجن جو ہیں وہ حرج ہوتی ہے تو یہ جو خوراق تیار ہوتی ہے پودوں کے اندر یہ فلویم تشیوز جو ہوتے ہیں وہ پتوں سے وہ خوراق لے کے پودے کے باقی حصوں تک پنچاتے ہیں میزو فل تشیوز میزو فل تشیوز پریزنٹ ان لیوز میک فوڈ فاردی پلانٹ میزو فل تشیوز کا کام ہوتا ہے جو پودے کے پتے ہوتے ہیں اندر خوراق کی تیاری میں مدد کرتے ہیں تو یہ ہو گئے پلانٹ تشیوز اب آگے پڑھتے ہیں ہم سم اینیمل تشیوز جانوروں کے کچھ تشیوز فالوینگ آر سم اینیمل تشیوز مسل تشیوز پتھوں کے تشیوز پتھوں کے جو خلیے ہوتے ہیں سیلز ہوتے ہیں جانور کے جسم میں فارم مسل تشیوز یہ مسل تشیو بناتے ہیں اور یہ جسم کے مختلف پارٹس لیگز بازو وغیرہ اور ہاتھ وغیرہ ان کی مومنٹ میں مدد دیتے ہیں ان کی حرکت میں مدد دیتے ہیں جو ہڈیوں کے اندر سیلز ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں یہ طاقتوار اور جو ٹھوس قسم کا تشیو ہوتا ہے یہ جسم کو سپورٹ دیتا ہے اور ساتھ اس کی شیپ بنانے میں مدد کرتا ہے بلڈ تشیوز بلڈ سیلز فارم بلڈ تشیوز بلڈ کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ بلڈ تشیوز بناتے ہیں یہ جو تشیوز ہوتے ہیں یہ جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک مٹیریل لے کے جاتے ہیں یعنی بلڈ کے ذریعے سے مومنٹ ہوتی ہے پوائنٹ ٹو تھنک سوچنے کا نکتہ فیٹ پروٹیکٹ آور ہارٹ اینڈ کیڈنیز فرام انجریز فیٹ جو چربی ہوتی ہے پروٹیکٹ حفاظت کرتی ہے آور ہارٹ ہمارے دل کی اینڈ کیڈنیز اور ہمارے گردوں کی فرام انجریز زہمی ہونے سے اس فیٹ آلسو ہے ٹیشو کیا فیٹ بھی ایک ٹیشو ہے سیل سے ٹیشو بنے اور ٹیشو سے بنتے ہیں آرگنز یعنی ہمارے جسم کے آزا مختلف آزا عزو کہتے ہیں ایک آرگن کو اور عزو کی جمع ہوتی ہے آزا مختلف ٹیشو گروپ مل کر آرگن بناتے ہیں آزا بناتے ہیں ہمارے جسم بہت سارے آرگن سے آزا سے مل کے بناتے ہیں سچ ایز ہارٹ جیسے کہ دل لنگز پھیپڑے آئیز آنکھیں برین دماغ ایٹی سی ایک آرگن جو ہوتا ہے ایک عزو جو ہوتا ہے یہ مختلف ٹیشو سے مل کے بنتا ہے جو کٹھے کام کرتے ہیں ایک آرگن ایک سے زیادہ کام کر سکتا ہے سم پلانٹ آرگنز سیل سے بات شروع ہوئی سیل سے ٹیشو ٹیشو سے آرگنز اور اب آرگنز کی مثالیں سم پلانٹ آرگنز کچھ پودوں کے عزا فالوئنگ آر سم پلانٹ آرگنز ان میں سب سے پہلے آگیا ہے لیف پتہ پلانٹ لیف پودے کا پتہ ایک اہم عزو ہے پتے خوراک بناتے ہیں اس خوراک کو کون اسمال کرتے ہیں تو بھئی اس خوراک کو انسان بھی اور جانور بھی اسمال کرتے ہیں یہ ساتھ چھوٹھوڑک پیسن پوچھے جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کیا آپ کو سمجھا رہی ہے کہ نہیں اگلا جو آرگن ہے وہ آگیا فلار اس کو فلار پڑھتے ہیں فلاور نہیں کہتے ہیں فلار is another important organ of the plants پھول ایک اور آرگن ہے ایک اور عزو ہے پودوں کا فلار پروڈیوچ سیڈز پھولوں کا کام یہ ہے کہ یہ بیج پیدا کرتے ہیں سیڈز گرو ٹو پروڈیوچ نیو پلانٹس اور جو بیج ہیں یہ اگھ کر نئے پودے پیدا کرتے ہیں اگلا آرگن آگیا روٹ جڑ اس عزو کا کام ہوتا ہے اس عزو کا کام ہوتا ہے کہ یہ سائل کے اندر مٹی کے اندر پودے کو پکڑ کے رکھتا ہے اور دوسرا کام یہ ہے کہ جڑے جو ہوتی ہیں یہ پانی اور نمکیات کو پودے کے لیے زمین میں سے جذب کر کے اوپر لے کے آتے ہیں آگے آگے کچھ جانوروں کے آزا دل خون کو خون کی نالیوں میں پمپ کرتا ہے جو اس کو جسم کے مطلق حصوں میں لے کے جاتی ہیں اگلا آرگن ہے ہماری زبان بھی ایک عزو ہے آرگن ہے جو خوراک کا ذائقہ چکتی ہے اور خوراک کے خازمے میں خزم کرنے میں مدد دیتی ہے اگلا آرگن ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں جگر لیور بھی ایک آرگن ہے جو خوراک کے خازمے میں مدد دیتا ہے یہ کئی دوسرے اہم کام بھی کرتا ہے تو یہ جو سیل سے سسٹم شروع ہوا تھا سیل سے ٹیشوز اور ٹیشوز سے آرگنز اور اب آرگنز سے آ گیا آرگنز فارم آرگن سسٹمز مختلف آرگن ملکے آرگنز سسٹم بناتے ہیں مختلف نظام بناتے ہیں تو اب ان کو ہمیں پڑھیں گے لائک سیلز اور ٹیشوز سیلز کی طرح اور ٹیشوز کی طرح آرگنز آلسو فارم گروپس آرگن بھی گروپ بناتے ہیں یعنی مختلف سیلز ملکے ایک جیسے سیلز ملکے ٹیشوز بناتے ہیں اور مختلف ٹیشوز ملکے آرگنز بناتے ہیں تو مختلف آرگنز ملکے آرگن سسٹمز بناتے ہیں ان آرگن سسٹم is ایک گروپ آف آرگنز آرگن سسٹم آرگنز کا مختلف آزا کا ایک گروپ ہوتا ہے which work together جو اکٹھے کام کرتے ہیں different آرگن سسٹمز do one or more than one special functions مختلف آرگن سسٹم ایک یا ایک سے زیادہ کام کرتے ہیں میجر آرگن سسٹمز ان پلانٹس پودوں میں جو بڑے آرگن سسٹم ہیں پلانٹس خیف ٹو میر آرگن سسٹمز پودوں میں دو بڑے آرگن سسٹم ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں روڈ سسٹم اور دوسرے کو کہتے ہیں شوٹ سسٹم روڈ سسٹم جو ہے جو جڑوں کا نظام ہے دا روڈ اینڈ اٹس برانچز فارم دا روڈ سسٹم آف اپلانٹ جڑے اور ان کی مختلف شاہیں مل کے پودے کا روڈ سسٹم یا پودے کا جڑوں کا نظام بناتی ہیں روڈ سر پریزنٹ انڈر دی سائل جڑے مٹی کے اندر موجود ہوتی ہیں روڈ سکھوڑ دی پلانٹ ان دا سائل جڑوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ پودے کو مٹی کے اندر پکڑ کے رکھتی ہیں روڈ سسٹم ہیلپس دی پلانٹ تو ایبزارب وارٹر اور سالس فرام دی سائل روڈ سسٹم کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ مدد کرتا ہے پودے کی کہ وہ پانی اور نمکیات کو مٹی میں سے جذب کر لیں شوڈ سسٹم تنے کا نظام یا ٹینیو کا نظام پودے کا وہ حصہ جو زمین سے باہر ہوتا ہے یہ شوڈ سسٹم بناتا ہے اس میں جو بڑا تنہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیوز پتے برانچز ٹینیا اور فلارز اور پھول شامل ہوتے ہیں شوڈ سسٹم پرفارمز میری فنکشنز شوڈ سسٹم بہت سارے کام کرتا ہے سچ از موومنٹ آف وارٹر مثلا پانی کی موومنٹ نیچے سے پانی جو جھڑے جذب کر کے اوپر تک لے کے جاتی ہیں پورے ٹینیوں میں پتوں میں فوڈ بیکنگ اینڈ پروڈیوسنگ سیڈز اس کے بعد خوراک کے بننے کا عمل جو کہ پتوں میں ہوتا ہے اور پروڈیوسنگ سیڈز ایٹی سی بغیرہ بغیرہ اور بیج پیدا کرنے کا عمل جو پھولوں میں ہوتا ہے اگلی ٹاپک ہے ہمارا میجر ہیومن آرگن سسٹمز بڑے انسانی آرگن سسٹم ازا کے نظام منی آرگن سسٹمز انسانی جسم میں بہت سارے آرگن سسٹم ہیں یہ آرگن سسٹمز مختلف قسم کے اہم کام سارا انجام دیتے ہیں کچھ بڑے انسانی آرگن سسٹم نیچے دیے جا رہے ہیں ان میں سب سے پہلے دیا گیا ہے نظام انہزام یا خازمے کا نظام یہ آرگن سسٹم موجود فوڈ پائپ سٹامک انٹرسٹائنز انڈ لیور یہ آرگن سسٹم مشتمل ہوتا ہے مو خوراک کی نالی میدہ آنتیں یا انتریاں اور جگر یہ خوراک کے خازمے میں مدد دیتا ہے ریسپیریٹری سسٹم نظام تنفس یا سانس لینے کا نظام ریسپیریٹری سسٹم کنسسٹ اف نوز ونڈ پائپ انڈ لنگز نظام تنفس یا سانس لینے کا نظام مشتمل ہوتا ہے ناک ہوا کی نالی اور فیپروں پر we breathe through this آرگن سسٹم ہم اس آرگن سسٹم کے ذریعے سے سانس لیتے ہیں سرکولیٹری سسٹم نظام دورانے خون یعنی خون کی گردش کا نظام یہ آرگن سسٹم دل اور خون کی نالیوں پر مشتمل ہوتا ہے it circulates the blood within the body یہ خون کو جسم کے اندر سرکولیٹ کرتا ہے گردش کرواتا ہے the blood carries materials with it اور خون جو ہے اپنے ساتھ مختلف material لے کے cells تک پنچھاتا ہے اگلا سسٹم ہے nervous system نظام اساب یا اسابی نظام nervous system consist of brain spinal cord and nerves nervous system مشتمل ہوتا ہے دماغ read کی ہڈی یا spinal cord and nerves اور مختلف قسم کے اسبیے یا پیغام پر جانے والی نالیاں it carries messages from one part of the body to the other اور یہ جسم کی ایک حصے سے دوسر حصے تک پیغام آپ لے کے جاتا ہے یہ diagram digestive system کی ہے یہ respiratory system کی یہ circulatory system کی اور یہ nervous system کی question پوچھا ہے do you know your heart is a strange organ آپ کا دل بڑا عجیب و غریب organ ہے it works the whole life and does not get tired یہ ساری زندگی کام کرتا اور کبھی بھی تھکتا نہیں تو بھئی یہ اللہ تعالی کی شان ہے یہاں پہ ہم آج کی ویڈیو کو حتم کریں گے اگلی ویڈیو میں ہم جو باقی exercise ہے اس لیسن کے حوالے سے اس کو cover up کریں گے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ